کیپٹل ہل حملہ سینکڑو افراد کو سزائیں ٹرمپ کا معاخضہ ہو گیا سانہا نو مئی کے کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہیں سنائی جا سکی نو مئی کا گھاؤ نہ سور نہ بن جائے کالم کالم نگار محمد بلال غوری اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ امریکہ میں دوہزار بیس کے سزار دن خوابات میں جو بائیڈن کو کامیابی ملی تو ڈونل ٹرمپ نے ان حتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دھنلی کے الزامات لگائے منڈٹ چورانے کا بیانیاں بنا کر ماہول کو اس قدر کشیدہ کر دیا گیا کہ چھے جنوری دوہزار اکیس کو ڈونل ٹرمپ کے حمایتی پر تشدد مظاہرین نے یو ایس کیپٹل بلڈنگ پر دھاوا بول دیا اس مہم جوئی کا مقصد یہ تھا کہ ڈونل ٹرمپ بدستور منصبے صدارت پر براج مان رہے اور اختدار نو منتخب صدر جو بائیڈن کے حوالے نہ کیا جائے لگ بگ دو ہزار مظاہرین نے پولیس کو پیچھے دھکل دیا اور امارت کے اندر داخل ہو کر توڑ پھوڑ کی قانون نافذ کرنے والے ادارے فوری طور پر حرکت میں آئے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے نشاندہ ہی کر کے ایک ہزار تین تیس بلوائیوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف مقامی عدالتوں میں مقدمہ چلانے کا آغاز کر دیا گیا بغاوت کے مرکزی کردار اور سرگنہ سٹیورٹ روڈسٹ جو سابق فوجی افسر تھے ہاتھ ہفتوں میں ان کا ٹوائل مکمل کرنے کے بعد ہٹھارہ سال قید کی سزا سنا دی گئی امریکی ڈسٹری کورٹ کے جج امیت مہتا نے سزا سناتے ہوئے کہا تم اس ملک کے جمہوریہ اور ہماری جمہوریت کے احتانے بانے کے لیے خطرہ ہو سزا پانے والے شخص کی عمر اٹھاون برس تھی سخت ترین سزا پانے والوں میں پیٹر شوارز دوسرے شخص ہیں انچاس سالہ پیٹر شوارز پر الزام تھا کہ اس نے پولیس حکام سے سرخ مرچ کی آمیزش والے سپریے کے کنستر چھین کر مظاہرین میں تقسیم کر دیئے اور اس مرچوں والے سپریے کی مدد سے پولیس پر حملہ کیا پولیس حکام کی طرف کرسی پھینکے امریکی بحریہ میں خدمات سر انجاب دینے والے تھومس ویبسٹر جو نیو یوک پولیس کے سابق افسر بھی ہیں ان پر ایک پولیس افسر سے علچنے اور گیس ماسک چھیننے کا الزام تھا چھپن سالہ سابق پولیس افسر اور ریٹائر میریان تھومس ویبسٹر نے پولیس حکام سے معافی مانگ لی مگر پھر بھی انہیں دس برس قید کی سزا سنائے گئی امریکی ڈسٹرک جج امیت مہتا نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ مسٹر ویبسٹر میرا نہیں خیال کہ آپ برے شخص ہیں بس آپ جوشی جذبات میں یہ سب کر گئے لیکن جرم جاہے جوشی جذبات میں ہی کیوں نہ سرزد ہوا ہو اس کی سزا تو کاٹنا پڑتی ہے البوکوئر کوسکر ہیڈ نامی ایک شخص نے پولیس اہلکار کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹا اور مظاہرین کی طرف لے گیا اسے امریکی عدالت نے ساڑھے سات برس قید کی سزا سنائی کیپٹل بلڈنگ پر دھاوا بولنے والے ایک اور شخص انچانس سالہ گائے ویسلی ریفٹ کو سات سال تین ماہ خید کی سزا سنائی گئی تھومس روبرٹسن جو امریکی فوج کے سابق افسر ہیں اور ویجینیا پولس سے بطوار افسر ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان پر لکڑی کے ایک تختے کے ذریعے پولیس اہلکاروں کا راستہ روکنے کا الزام تھا اس نے کیپٹل بلڈنگ میں تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر لگائے انچانس سالہ روبرٹسن کو سات سال تین ماہ خید کی سزا سنائی گئی فلوریڈا سے تعلق رکھنے والے ایک اور بلوائی روبرٹس کوٹ پالمر جس نے آگ بجھانے والا آلہ اٹھا کر پھینکا اس سے پانس سال تین ماہ خید کی سزا سنائی گئی ریچڈ بارنٹ جو ایوانے نوائدگان کی سپیکر نینوسی پلوسی کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے انہیں ساڑھے چار سال خید کی سزا سنائی گئی کئی خواتین کو بھی ٹرائل کے بعد سزائیں سنائے گئی بعض ملزموں کو پلی بارگین کے بعد رہا کر دیا گیا ایسے مظاہرین جن کے جرائم سنگیر نویت کے نہیں تھے انہیں معمولی سزائیں سنا کر یا کمیونٹی سروس کا حکم دے کر چھوڑ دیا گیا اب تک سات سو پینتالیس افراد کو سزائیں دی جا چکی ہیں سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ جن کے کہنے پر یہ سب ہوا امریکی ایوانی نمائنگان نے ان کا معاخضہ کیا سینٹ میں ووٹنگ کے دوران سو میں سے ستاون ارکان نے ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیا جبکہ تنتالیس ووٹ ان کے حق میں آئے مگر سزا نہ سنائی جا سکی کیونکہ امریکی قانون کے مطابق صدر کو سزا دینے کے لیے دو تہائی ووٹ درکار ہوتے ہیں حکومت نے کیپیٹل بلڈنگ پر حملے کی تحقیقات کے لیے آزادانہ کمیشن ملانے کا فیصلہ کیا مگر ریپبلیکن پارٹی نے ایوان سے یہ بل منظور نہ ہونے دیا لیکن حکومت نے ہاتھ نہ مانی ان واقعات کی انویسٹیگیشن کے لیے نو رکنی کمیٹی بنا دی گئی جس میں ساتھ ڈیموکریٹک جبکہ دو ریپبلیکن عراقین پارلیمنٹ تھے اس کمیٹی نے امریکی محکمہ انصاف کو ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف کاروائی کرنے کے سفارش کی یہ کم اگز دوہزارتیس کو ڈونالڈ ٹرمپ پر چار مختلف الزامات کے تحت فردے چرمائیت کی گئی یہ سب تفصیل آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں نو مئی دوہزارتیس کو جلاو گھراؤ اور ریاست کی عملداری چیلنز کرنے کے اس سے کہیں زیادہ سنگین واقعات پیش آئے محس کو اور کمانڈر ہاؤز میں گھس کر توڑ پھوڑ نہیں کی گئی سرکاری امارتوں پر باقاعدہ حملے کیے گئے شہدہ کی آدگاریں اکھار پھیکی گئیں اور نہ جانے کیا کچھ ہوا لیکن ایک سال گزر جانے کے بعد کسی ایک ملزم کو بھی ٹرائل مکمل کرنے کے بعد سزا نہیں سنائے جا سکی الٹا یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نو مئی فالس فلیگ آپریشن تھا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پولیسیہ فوج نے روکا کیوں نہیں یعنی اگر کسی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے گھر میں گھسنے کی اجازت دے دی جائے یا چوکے دال کے غفلت کے باعث کوئی اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جائے تو ملزم اپنے دفاع میں یہ بات کہہ کر چھوٹ جائے کہ اسے روکا کیوں نہیں گیا اگر کوئی فرض میں کوتاہی کا متقب ہوا یا پھر خون خرابے کے اندیشے کے باعث دانستہ پس پائی اختیار کی گئی تو ان کی جواب دہی ضرور ہونی چاہیے لیکن جن باغیوں نے دھوا بول دیا وہ کیسے کسی ریایت کے مستحق ہو سکتے ہیں کارئین جانتے ہیں میں فوج کی سیاست میں مداخلت کا ناقد رہا ہوں اور ہمیشہ اپنے اس موقع پر قائم رہوں گا مگر نو مئی کو ریاست کی رڈ چیلنج کی گئی جس طرح امریکہ میں چھ جنوری کو شرپسندی پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی کی گئی اگر اس طرح سخترین سزائیں دے کر ان لوگوں کو نشان عبرت نہ بنایا گیا تو نو مئی کے واقعات معمول بن جائیں گے یہ گھاؤ اور زخم بہتا رہا تو ناسور بن جائے گا